بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت محزز گھرانے کا فرد ہے اور ان قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاہمت نہ ہوگی اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا پھر چالیس برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا وہ شخص عبدالوں میں سے تھا حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے حضور سیدنا غوثی اعظم نے فرمایا میں پچیس سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا میں لوگوں کو نہ جانتا تھا لوگ مجھے نہیں جانتے تھے اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خیزر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا ان کے ساتھ میرا معایدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا میں اسی جگہ تین سال بیٹھ رہا سال میں ایک مرتبہ حضرت خیزر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ افتیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا ایک طویل مدت تک اپنا گلہ گھوٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشکول رہا حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشکتوں میں ڈالے رکھا ایک سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسرہ کے کھڑ رات میں سویا تو رات بھر میں چالیس مرتبہ احتلام ہوا میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غوثل فرمایا پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں دو سال تک قیام کیا حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شیخ خانے کو میسر نہیں تھی حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے انہی جببہ دے کر چلے جاتے اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا کانٹو پر لوٹا شور مچایا کرتا میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا لوگ مجھے اٹھا کر شفاہ خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا لوگ کفن لے آیا اور غصال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے ابھی انہوں نے مجھے غصال دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا میری حالت درست ہو گئی میں اٹھ کھڑا ہوا طریقت کی ان پر خطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پاسکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کرسکی حضور سید گوہ سے عظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ دنیاوی علائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں میں نے ایک سال تک شیطان کا مقابلہ کیا اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے حضور سید گوہ سے عظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ کیسی ہے جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے اللہ ایک سے ملوث پایا میں نے دریافت کیا یہ اللہ کیا ہے جواب ملا یہ تمہارے ارادے تمہارے اختیارات ہیں چنانچہ ایک سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب اللہ ایک مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان اغیلاستوں سے نجات پا گیا حضور سید گوہ سے عظم فرماتے ہیں پھر میں نے توقل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو لیکن جب میں توقل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے میں حجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا یہاں پر موجود حجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فاکر کے دروازے پر لا دیا گیا فاکر کا دروازہ خالی تھا جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی یہاں مجھے ایک بہت بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا میرے لئے تمام دنیا کے خزانے کھول دئیے گئے مجھے روحانی عزت دائمی گناہ اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب مادوم ہو گئی تھی وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی حضور سیدنا غوث عظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبدالقادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کو عطا فرمایا سیدنا علی المرتضی نے یہ خرقہ خاجہ حسن بسری کو عطا فرمایا جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی حضور سیدنا غوث عظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیادہ حضرت شیخ ابو سالح سے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لئے بھیجا آپ نے مجھے بیس دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور بیس روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ روح ہونے کا حکم دیا جب میں قبلہ روح ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو سالح اس طرف دیکھو چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث عظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں اس سوچ کے دوران مجھے نینہ آگئی خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبدالقادر جلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت وہ روح زمین پر تمام لوگوں میں افضل و عالی ہیں حضرت شیخ عمر ال کی معنی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث عظم کے خدوط میں تیرہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے حاضر ہوئے ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں ہمیں حاطف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کسیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث عظم کی زیارت با سعادت کے لئے روانہ ہوا اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے اپنی مشکلات کے حل کے لئے مجھ سے کہتے رہے میں حضور سیدنا غوث عظم سے ان کی سفارش کروں گا حضرت ابو الحسن علی بن ملعیب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے کافلے میں شامل ہو گیا مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بولو براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث عظم سے بھی رستہ میں ملعیب القواس ہو گئی حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو از راہ عقیدت چومنا شروع کر دیا وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی پھر اس کا شمار نیکو میں ہوا حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث عظم سے علم حاصل کیا اللہ عزوجل نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم بیس سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائے مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامجاب نہیں ہوں گے ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامجاب ہوں گے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا میں نے خلیفہ سے کہا گھبراو نہیں تم کامجاب ہو جاؤ گے جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی پھر دوسری مرتبہ غازی آئے انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا مجھے حضور سیدنا غوثی عظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے ڈیڑھ لاکھ دینار ملے مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے وعد سے مستفیز ہونے لگے تھے حضرت سیدنا غوثی عظم شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو آپ نے مراقبہ میں جا کر لوہ محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کے قسمت میں اولاد نہیں ہے آپ نے اللہ کے حضور اس کے لئے دعا فرمائی غیب سے ندائی اس کے ہاں اولاد نہیں آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندائی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو ساتھ لڑکے عطا فرمائے چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے ساتھ لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی حضرت شیخ ابو الخیر بنکول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حجات بیان کرو میں انشاءاللہ تمہاری حجات پوری کروں گا شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں شیخ ابو عزاز نے کہا کہ میں خوفِ الہی چاہتا ہوں شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے شیخ جمیل نے کہا میں حفظِ وقت چاہتا ہوں شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوثِ عظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی چنانچہ آپ کا کال پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ماں سوائے شیخ خلیل کے کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا بھی وقت نہیں آیا تھا حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حمد دباس کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ کافلہ تیار ہے میرے پاس سات سو دینار کا مال ہے حضرت شیخ حمد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا حضرت حمد باس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سید غوث عظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حمد باس کی بات بیان کر دی آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ میں تمہارا زامن ہوں آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا وہاں ایک مقام پر اس نے ایک ہزار دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا اس نے خام میں دیکھا عرب بطوں نے ایک کافلہ لوٹا ہے کافلہ کے کئی آدمیوں کی قتل کیا جس میں وہ شامل ہے اس کے بعد وہ بیدار ہوا گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے ایک ہزار دینار رکھے تھے اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے دینار لے کر واپس کی آم گاہ پہنچا بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث آزم کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لئے ستر مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی تصدیق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدنا غوث آزم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور آدات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے حضور سیدنا غوث آزم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں نمبر ایک جلال نمبر دو جمال اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے جلال اس کا کہہ رہے اور جمال اس کی رحمت ہے مشہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں انبیاء اکرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور یہ سب امور اقل اور آدات و رسوم کے خلاف ہیں جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور تاری ہو جاتا ہے اللہ عزو جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی کلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے اولیاء اللہ کے لئے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے آزاں پر بھی ظاہر ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عزو جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا اللہ عزو جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل تاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت دولت وسال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وسال کی خوشکبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے ان کی قوت منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں یقین کے تین مرتبے ہیں علم اليقین این اليقین حق اليقین علم اليقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نمہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرات نامہ ہے پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ این اليقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے پھر سالک این اليقین کی منازل طے کر کے حق اليقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے حضور سیدنا غوث عظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے سالک تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ارشاد باری طالع ہے پس اللہ کی طرف دوڑو سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے یعنی سالک اور اللہ کے درمیان ہجاب نفس ہے نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اتاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشہول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے بدن اور روح اگر نفس کو غزا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے اگر روح کو غزا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے ارشاد باری طالع ہے میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے نفس اللہ کی زید ہے اور اس کا دشمن ہے یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا دریائے کی تغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور السید ناغوث عظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اپنا اسائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر اسائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا اے دریائے بس روک جا آپ کا فرمانا تھا کہ دریائے کی تغیانی کم ہو گئی حضرت شیخ عبدالجبائی سے منقول ہے میری ملاقات حمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی یہ شخص دمیشکر ہیائشی تھا اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو چودہ اونٹو پر شکر لاتے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا رات کا وقت تھا میرے پاس چار اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی کو پکارا کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیبے تن کر رکھا تھا اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو جگا تھا جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے چاروں اونٹ ماہ سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لئے آؤ یا غوثِ عظم مریدوں کو خطرہ نہیں بہرِ غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوثِ عظم حضور سیدنا غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا ایک دن وہ عورت رفحاجت کے لئے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا اس عورت نے باعوازِ بلاند شیخ عبدالقادر جیلانی کو مدد کے لئے پکارا آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھیکا وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئی جس سے وہ بدبخت حلاک ہو گیا وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی بیان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ حضور سیدنا غوثِ عظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی سب چھوٹے بڑے اس کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اس نے تین سو ساٹھ اولیاء اللہ سے التجاہ کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں لیکن اس کا نام لوہ محفوظ پر اشتیا کی فیرس میں لکھ دیا گیا ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اس شخص نے حضور سیدنا غوثِ عظم الشیخ عبدالقادر جیلانی کے خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا تم اللہ عزو جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو مگر میں تمہیں اللہ کے ازن میں مقبول بنا سکتا ہوں پھر حضور سیدنا غوثِ عظم نے اس کے لئے بارگاہِ الہی میں دعا فرمائی میں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی تین سو ساٹھ اولیاء اللہ اس کے لئے سفارش کر چکے ہیں لیکن اس کا نام لوہِ محفوظ پر اشتیا کی فیرست میں لکھا جا چکا ہے یا الہی تم مردود کو مقبول مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے اگر تیری منشاہ یہی ہے تم نے اس کو مقبول بنانے کے لئے مجھ سے دعا کیوں کروائی غیبی ندائی اے عبدالقادر اسے میں نے تمہارے سپورد کیا تم اسے جو چاہے بنا دو چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہِ الہی میں مقبول ہو گیا حضرت شیخ ابو سالح سے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوثیاظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لئے بھیجا آپ نے مجھے بیس دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور بیس روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ روح ہونے کا حکم دیا گیا جب میں قبلہ روح ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو سالح اس طرف دیکھو چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کے سمد دیکھو میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک میں عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث عظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی آپ علیہ اسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا بغداد چلے جاؤ شیخ عبدالقادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت روح زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور عالی ہیں حضور شیخ عمر الحقیمانی سے منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں تیرہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے حاضر ہوئے ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے ابھی یہ اس سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے ہمیں حاطف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث عظم سے علم حاصل کیا اللہ عزو جل نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم بیس سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لئے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائیں مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا میں نے ان سے کہا تو وہی نہ رکے جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لئے تیار پایا میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں کامیاب ہو جاؤ گے وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندی میں خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی پھر دوسری مرتبہ غازی آئے انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا مجھے حضور سیدنا غاز کے مطابق کول کے مطابق ہر ایک سے ڈیڑھ لاکھ دینار ملے مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واس سے مستفید ہونے لگے حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن شیخ ابو قاسم شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک کے دنیا افتیار کرنا چاہتا ہوں شیخ ابنے قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں شیخ ابو مفتوخ نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سید نغوث آزم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے کتبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا حضرت ابو السعاد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی اس وقت میری بیٹی کی عمر سولہ برس تھی میں حضور سید نغوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرہ ان کے گوش گزار کر دیا آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس پانچوان ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے اردگر دائرہ کھینچ لو دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علیہ نیت عبدالقادر کے الفاظ پڑھنا جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا تو اسے بتانا عبدالقادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا یہاں تک کہ اللہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی میں نے اسے حضور سید نا غوث عظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا زمین کو بوسا دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گی پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جورت کیوں کر پیش ہوئی اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر کلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث عظم کا حکم بجال آنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں جب اللہ عزو جل کوئی قطب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث عظم کے وسال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شہرہ سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وسال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لیا آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ آلیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی حضرت ابو بکل ارکیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتربانی کا کام کیا کرتا تھا ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا اس شخص کو یہ خطرہ لاکھ ہوا کہ وہ ان قریب مر جائے گا اس نے مجھے ایک چادر اور دس دینار دیئے اور فرمایا یہ میری آمانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وسیعت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں فس گیا میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے چنانچہ میں نے وہ چادر اور دس دینار اپنے پاس رکھ لیے ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا میری ملاقات حضور سیدنا غوث عظم سے ہوئی میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے دس دیناروں کے لئے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی عام دو رفت بھی ختم کر لی حضرت ابو بکل ارکیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث عظم کی بات سن کر مجھ پر غشی تاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور دس دینار لاکر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا واللہ عالم اسلام علیکم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خاندانی حالات آپ کے نانا سید عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ جیلان کے مشہور مشایخ اور روسا میں سے تھے بڑے زاہد متقی مجاب الدعوات قائم اللیل سائم النہار سابر شاکر منکسر المزاج اور صاحب کرامت ولی تھے ضعیف و نحیف اور اور بڑی عمر کے ہونے کے باوجود کسیر النوافل اور دائم الزکر تھے عجم کے مشہور مشایخ سے بھی فیوز و برکات حاصل کیے ہوئے تھے آپ کی کرامات مشہور اور زبان و زدہ خلائے کے عام تھی چنانچہ شیخ ابو عبداللہ محمد مقزومی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہمارے پاس اہباب تجارت کا مال لے کر ایک کافلہ کے ساتھ سمرکند کی طرف گئے جب وہاں ایک سہرہ میں پہنچے تو بہت سے مسلس ہواروں نے انہیں آگھیرا حیرانی استجاب کے عالم میں انہوں نے باعواز بلند شیخ عبداللہ موسئی کو پکارا مان پکارتے ہی کیا دیکھتے ہیں شیخ عبداللہ ان کے درمیان کھڑے فرما رہے ہیں یعنی ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے اے سواروں ہم سے دور ہو جاؤ اس کا سننا تھا کہ گھوٹ سوار اپنے سواروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں جنگلوں بیابانوں کی طرف لے کر بھاگے اور پھر واپس کبھی نہ آئے وہ سب ان کی ادست اور غارتگری سے بالکل محفوظ رہے اور معمون رہے اس کے بعد انہوں نے شیخ صاحب کی جستجو کی مگر کہیں نظر نہ آئے اور نہ ہی پتہ لگا کہ کدھر تشریف لے گئے جب یہ لوگ جیلان واپس آئے تو انہوں نے لوگوں سے یہ ماجرہ کہہ کر سنایا لوگوں نے کہا واللہ شیخ تو اس وقت جہاں موجود تھے الغرض اس قسم کی ہزار ہا کرامتیں آپ کے مشہور ہیں آپ کی پھوپی کا نام سیدہ عائشہ کنیت ام محمد تھی بڑی پارسہ اور نیک بخت اور صالحہ تھی ایک دفعہ جیلان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت کہت سالی واقع ہو گئی لوگوں نے ہر چند دعائیں مانگی نماز استقصار پڑی مگر بارش بالکل بھی نہ ہوئی آخر تنگ آ کر لوگوں نے آپ کی پھوپی صحبہ سے دعائے استسکا کی درخواست کی یہ سن کر آپ سہن میں گئی اور زمین کو جھاڑو دیا پھر بارگاہ عزدی میں یوں عرض کرنے لگی اے مولا جھاڑو تو میں نے دے دیا ہے چھڑکاؤ تو کر دے یہ کہنا ہی تھا کہ آسمان سے محسلہ دھار بارش برسنا شروع ہو گئی آنن فانن میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ لوگ سیلاب باران کو چیرتے بمشکل گھروں پہنچے آپ کی وفات بھی جیلان میں ہوئی آپ کے والد ماجد مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید ابو سالے کو جنگ سے بہت انس تھا اسی وجہ سے آپ کا لکب جنگی دوست ہو گیا جنگی دوست فارسی لفظ ہے اس کے معنی جنگ سے محبت یا انس رکھنے والا ہے آپ نے زمانہ کے بلند مرتبہ متقی پرہیزگار اور موضوع حقیقت سے واقف کار لوگوں میں سے تھے کہتے ہیں کہ ریاضات و مجاہدات کے دوران میں ایک دفعہ آپ کو تیس رفاقہ تھا آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آپ کو دکھائی دیا جسے آپ نے پکڑ کر تناول فرما لیا بعد میں آپ کے دل میں یہ خطرہ گداز ہوا کہ معلوم نہیں یہ سیب کس کا ہے میرے لیے اس کا کھا لینا کیوں کر حلال ہو سکتا ہے یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنی قصور معاف کروانے کے لیے مالک سیب کی جستجو میں دریا کے کنارے کنارے چلے کئی روز متواتر سفر کرنے کے بعد آپ کو آب روان کے قریب نہائیت عظیم الشان عمارت ملی جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا جس کی شاخیں میوہ سے لدی ہوئی تھی سطح آب پر پھیلی ہوئی تھی ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے آپ کو یقین ہو کہ جسیب آپ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ ہے آپ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ عرض کر کے معافی کی درخواست کی حضرت عبداللہ تاڑ گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے فرمایا بارہ برس ہماری خدمت میں رہو تب وہ معاف ہوگا آپ نے بسر و چشم منظور فرما لیا بارہ سال کی مدد ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ ایک خدمت اور ہے اسے بھی انجام دے دو تب سے معاف کروں گا وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں چار عیب ہیں آنکھوں سے عدھی ہے کانوں سے بیری ہے ہاتھوں سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے اس آجزہ کا نکاح قبول کرو بعد نکاح دو سال ہماری خدمت میں اور رہو تاکہ اس نکاح کا نتیجہ ایک فرزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اس کے بعد جہاں جی چاہے جب جی چاہے چلے جانا آپ نے اسے بھی قبول فرما لیا جب نکاح کے بعد صاحب زادی کا سامنا ہوا کیا دیکھتے ہیں اس کے تمام آزاز سعی و سالم ہیں اس کے حسن و جمال کے آگے چودوی رات کا چاند شرماتا ہوگا اس خلیے کو عجیب پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اختیار کی دوسرے دن صوبہ کو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ نے فراست سے سارا حال دیافت فرما کر ابو سالے سے کہا میں نے اپنی لڑکی کی جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب من و ان صحیح ہیں نا احرم کے لئے اس کے آنکھیں انڈھی ہیں غیر حق بات کہنے کے لئے اس کے کان بہرے ہیں مسے نام احرم کے لئے اس کے ہاتھ لولے ہیں اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لئے اس کے پاؤں لگڑے ہیں اس توجیہ کا سن کر ابو سالے کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور دونوں ہسی خوشی رہنے لگے حضرت ابو سالے ابتدا سے لے کر عوصت عمر تک بلکل لا والد رہے آخری عمر میں آ کر اولاد پیدا ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کنیت ام الخیر لکب ام الجبار اور نام فاطمہ تھا سید عبداللہ سومی کی دختر تھی ساٹھ سال کے عمر میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بطن سے آپ کے بطن سے تولد ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے صافزادے شیخ عبدالجبار بن سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیر مکان میں جاتی تو وہاں شمع کی طرف روشنی ہو جاتی تھی ایک دفعہ ایک موقع پر میرے والد ماجدہ جب روشنی پر آپ کی ناظر پڑی تو روشنی ختم ہو گئی آپ نے ان سے فرمایا یہ روشنی شیطان کی تھی اس لئے میں نے اسے خاموش کر دیا اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کیے دیتا ہوں اور یہی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منصوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیر مکان میں جاتی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی رضی اللہ عنہ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ حمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ضریف تھا میری ملاقات ہوئی یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں بشر المفرزی سے میری ملاقات ہوئی یہ اونٹوں پر شکر لادے جا رہا تھا انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوفناک بیابان پر اترنے کا اتفاق ہوا جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لیے بھائی نہیں ٹھہر سکتا جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے چار اونٹ گم ہو گئے میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا میں کافلہ سے جدا ہو گیا شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا پھر جب صبح ہوئی میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ کو پکارنا واللہ عالم تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی جب میں نے آپ کو پکارا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا کہیں پتہ نہ لگا میں کافلہ سے جدا ہو گیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پینے ہوا تھا اس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا پھر ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیئے ان کا بوجھ ان پر لدہ ہوا تھا ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کر اپنے کافلہ سے جا ملے ابوالغنائم الحسنہ بیان کرتے ہیں میں ایک وقت مغرب ورشاہ کے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ روح بیٹھے ہوئے تھے اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا دیکھا جو تیر کی طرح اڑتا جا رہا تھا اس کا لباس سفید سر پر امامہ بندہ ہوا تھا جب آپ کے سامنے آیا اور اتر کر معدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ کو سلام کر کے جب واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوسی کی پوچھا کون تھے آپ نے فرمایا یہ شخص رجال الغیب تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں ایک وقت کا ذکر ہے ہم سفر پانچ سو پچپن ہجری کو آپ ہی کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر تھے اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنی وضو کیا وضو کر کے آپ نے دو رکعہ نماز پڑی پھر جب سلام پھیر کر نماز سے فارق ہوئے آپ نے چیخ ماری کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک دی اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری دوسری کھڑام بھی آپ نے ہوا میں پھینک دی یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غیب ہو گئیں پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی پھر تین روز بعد ایک کافلہ آیا کہنے لگا ہم نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں نظرانہ پیش کرنا ہے ہم نے اس کافلہ کے اندر آنے کی اجازت دی آپ نے اسے آنے کی اجازت دی ہم سے فرمایا کہ جو کچھ یہ دین لے لو غرض اہلے کافلہ اندر آئے انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے کچھ سونا آپ کی دونوں کھڑائیں جو کہا آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دیا پھر ہم نے باہر آ کر ان سے دریافت کیا یہ تمہیں کہاں ملی انہوں نے بیان کیا کہ تیسری سفر کو ہم جا رہے تھے راستے میں ہم کو بدوں نے آ کر لوٹ لیا ہمارے کافلے سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا ایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کر رہے تھے اس وقت ہم نے کہا کہ ان کزاکوں کے ہاتھ سے بچ کر صحیح و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا حصہ نکالیں گے ہم یہ کہہ رہے تھے ہم نے دو بڑی بڑی چیخیں سنی جنہوں نے سارے بیانبان کو ہلا دیا اور جس سے یہ تمام کزاک ہی برزدہ ہو گئے ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حل ہو گیا ہے ہم ان کے ساتھ گئے ہم نے دیکھا ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے غرض انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہنے لگے یہ ایک نہایت عظیم و شان واقعہ ہے ایک روز آپ کی مجلس سے ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی نکلی جس سے مجلس میں تشویش پھیل گئی اور اسی روز ہوا بھی نہیں آئے تیز تھی آپ نے فرمایا کہ ہوا اس کا سر پکڑ لے آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گیا اس کے بعد آپ نے تخت سے اتر کر اس کے سر کو اٹھایا اور اپنا دائیں ہاتھوں اس پھر پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی واللہ عالم آپ نے اپنے این عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں بیت حج بیت اللہ کو گیا اس وقت میں عالم شباب میں تھا جب میں منارہ معروف با ام کرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے ملاقات ہوئی آپ بھی اس وقت این عالم شباب میں تھے آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے میں نے کہا مکہ معظمہ کا آپ نے پوچھا کیا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں میں ایک تنہا شخص ہو آپ نے کہا اللہ حازل کیاس میں بھی تن تنہا ہوں غرض ہم دونوں ایک ساتھ چل پڑے راستہ میں ایک نو عمر حبشن لڑکی ملی یہ لڑکی نحیف البدن برکہ پہنے ہوئے تھی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی برکہ میں سے اس نے مجھے دیکھا بہت تھکایا ہے میں نے کہا وہ کس طرح بولی ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا اللہ نے آپ کے دل پر تجلی کی اور اپنا وہ فضل کرم کیا جو اوروں پر اب تک نہیں کیا اس لئے میں نے چاہا آپ کو پہچانوں پھر آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمرار ہوں اور آپ کی ساتھ روزہ افتار کہوں اس کے بعد دو ایک بازو سے ساتھ چلنے لگے ایک بازو سے ہم چلنے لگے جب مغرب کا وقت آیا اور افتار کا وقت ہو چکا آسمان سے ایک تباق اترا جس میں چھے روٹیاں اور سرکہ تھا کچھ ترکاری تھی اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی روزانہ میرے لئے دو روٹیاں اترا کرتی ہیں آج چھے روٹیاں اتریں اس نے میرے مہمانوں کی تقریم کی پھر ہم تینوں نے دو دو روٹیاں کھائیں اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے اس میں سے ہم نے پانی پیا جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت حلاوت کچھ اور ہی تھی اس کے بعد یہ لڑکی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی ہم مکہ معظمہ چلے آئے تواف کر رہے تھے اس وقت شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا ان پر اپنے الطاف اتارے آپ پر اس وقت ویشی ستاری ہو گئی یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ زندہ ہے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا اس وقت میں نے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا یہ اس وقت ان کے سرحانے آ کر الٹ پڑھر کر کہنے لگی افاد سے کائنات قیم نہیں ہے مگر اس کی تائید سے اس کی تقدیس کی شواؤں نے عقل کی آنکھوں کو بند اور جوان مردوں کی دانائی کو محدود کر رکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے عبدالقادر تجریدی ظاہری کو چھوڑ کر ید اختیار کرو ہم تمہیں اپنے عجابات دکھائیں گے چاہے کہ ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہو تم ہمارے سامنے ثابت قدم رہو اور وجود میں ہمارے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دو تا کہ ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے ایک جگہ بیٹھ جاؤ ہمارے بہت سے بندے ہیں جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے اسی وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا اے نوجوان مجھے معلوم نہیں آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی تمہارے مراتب اور مناسب کو میں دیکھ رہی ہوں اس کے بعد یہ نو عمر چلی گئی پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا شیخ ابو محمد صالح بیان کرتے ہیں شیخ ابو مدین نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور شیخ عبدال قادر جیلانی کے خدمت میں حاضر ہو جاؤ آپ سے تعلیم فقر حاصل کرو چنانچہ میں بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے محیب پایا آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بیس روز تک بٹھایا اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا ساحل ہے قبلہ کی طرف اس طرف دیکھو میں نے دیکھا مجھے قبلہ نظر آیا پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا قابہ شریف آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا اپنے شیخ کو پھر آپ نے فرمایا کیوں کہاں جاؤگے قابہ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک قدم میں جانا چاہتے ہو جس طرح سے تم آئے ہو میں نے ارز کیا نہیں بلکہ اسی طرح سے جس طرح کہ میں آیا ہوں آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا پھر آپ نے فرما تم فقر کو نہیں پا سکتے تا وقتے کہ تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑو اور اس کی سیڑھی توحید ہے اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام سارے حادثہ کو اپنی طرف سے مٹا دو میں نے ارز کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دی جیے آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے جس طرح کے شاب دن سے جدا ہو جاتی ہے اب تک میں آپ کی اسی توجہ سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں شیخ عمر بزاز نے بیان کیا میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا اس وقت آپ نے مجھ سے فرزند من اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ میں اس وقت اپنے جی میں کہا کہ چھت میں کوئی روزن تو ہے نہیں میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا اے بلی میری پشت پر گر گئی آپ نے میرے سینہ پر اپنے دستے مبارک مارا تو میرا دل روشن سورج کی طرح روشن ہو گیا اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث عظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی سب چھوٹے بڑے اس کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اس نے 360 ساٹھ اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں لیکن اس کا نام لوہ محفوظ پر اشتیا کی فیرس میں لکھ دیا گیا ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اس شخص نے حضور سیدنا غوث عزم شیخ عبدالقادر جلانی کے خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا تم اللہ عزو جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو مگر میں تمہیں اللہ کے ازن میں مقبول بنا سکتا ہوں پھر حضور سیدنا غوث عزم نے اس کے لیے بارگاہ الہی آقی فیرست میں لکھا جا چکا ہے یا الہی تو مردود کو مقبول مردود بنانے پر قادر ہے اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لئے مجھ سے دعا کیوں کروائی غیبی ندائی اے عبدالقادر اسے میں نے تمہارے سپورد کیا تم اسے جو چاہے بنا دو چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سید نغوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لئے بھیجا آپ نے مجھے روح ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کے سمد دیکھو میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث عظم کی محفل میں حضر ہو کر سلام ارز کیا حضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں مجھے حضور سیدنا عیسی کی زیارت نصیب ہوئی آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا بغداد چلے جاؤ شیخ عبدالقادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت روح زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور عالی ہیں حضر شیخ عمر الحقی مانی سے منقول ہے ایک عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے ہمیں حاطف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو حضرت شیخ زین الدین اب الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضور سید غوث عظم سے علم حاصل کیا اللہ عزو جل نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم بیس سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی آپ نے فرما تو دمیش پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لئے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائیں مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمیش پہنچ میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا میں نے ان سے کہا تو وہی نہ رکے جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو مقابلے کیلئے تیار پائیا میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں کامیاب ہو جاؤ گے وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندی میں خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی پھر دوسری مرتبہ غازی آئے انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا مجھے حضور سیدنا غوث کے مطابق کول کے مطابق ہر ایک سے ڈیڑھ لاکھ دینار ملے مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے وعات سے مستفید ہونے لگے حضرت شیخ ابو خیر سے منقول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن شیخ ابو قاسم شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تم سب اپنی حجات بیان کرو میں انشاءاللہ تمہاری حجات پوری کروں گا شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا افتیار کرنا چاہتا ہوں شیخ ابنے قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں زیادتی چاہتا ہوں شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراب چاہتا ہوں شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں شیخ ابو مفتو نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سید غوث عظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سے مروی ہے کہ میری کواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی اس وقت میری بیٹی کی عمر سولہ برس تھی میں حضور سید نا غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حضر ہوا اور سارا ماجرہ ان کے گوش گزار کر دیا آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس پانچوان ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے اردگر دائرہ کھینچ لو دائرہ کھینچ تے وقت بسم اللہ عالی عبدالقادر کے الفاظ پڑھنا جب رات بڑھے گی جنوں کے گرو مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا تو اسے بتانا عبدالقادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے اب جماعت بھی تھی اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی میں نے اسے حضور سید نغوث عظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا زمین کو بوسا دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گی پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی جنہوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کتب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جورت کیوں کر پیش ہوئی اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا بادشاہ جن نے کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں جب اللہ کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سید ناقوس عظم کے وسال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شہرہ سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وسال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حضر ہوا اور آداب زیارت بجال لائے آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ آلیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی حضرت ابو بکل ارکیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتربانی کا کام کیا کرتا تھا ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا اس شخص کو یہ خطرہ لاک ہوا کہ وہ ان قریب مر جائے گا اس نے مجھے ایک چادر اور دس دینار دیئے اور فرمایا یہ میری امانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سید ناغ غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی خدمت میں پیش کر دینا حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وسیعت کے کچھ دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا میں جب بغداد شریف تشریف لیا تو لالچ میں فس گیا میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے چنانچہ میں نے وہ چادر اور دس دینار اپنے پاس رکھ لیے ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا میری ملاقات حضور سیدنا غوث عظم سے ہوئی میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے دس دیناروں کے لئے بھی اللہ اور دس دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور موافقہ خواستگار ہوا واللہ عالم